فل کورٹ کی پانچ اور لاجر بینچ کی چار سماعتوں کے بعد آج سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجر ایک کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے چیف جسس او پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جادب سے تشکیل کردہ فل کورٹ بینچ سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجر ایک دوزار تیس کے خلاف دائر نو درخواستوں پر سماعت کر چکا جسے براہ راست نشر کیا گیا سپریم کورٹ نے پریکٹس ان پوسیجر ایک دوزار تئیس کے خلاف دائر نو درخواستوں پر سمات مقبل کرنے کے بعد محفوظ فیصلہ سنایا ہے اور ایک کے خلاف درخواستے پانچ کے مقابلے میں دس کی اکثریت سے مسترد کر دی ہیں چیف جسٹس جسٹس قاضی فائدیس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں معاملہ بہت تقنیقی تھا پہلے آج کو حکم نامہ پڑھ کر سناوں گا جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس ان پوسیجر ایک سے متعلق درخواستوں کو برقرار رکھا اور فیصلہ سنایا کہ فل کورٹ نے دس پارچ کے تراسب سے ایک کو برقرار رکھا ہے جسٹس ایجازو لحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس آئی شاہ ملک، جسٹس مزارل اکبر نقوی اور جسٹس جائد وحید نے ایک کی مخالفت جبکہ باقی ججز نے ایکٹ کے حق میں فیصلہ دیا ہے یعنی ایکٹ کے حق میں فیصلہ دینے والے ججز کی تعداد دس ہے مخالفت میں فیصلہ دینے والوں کی تعداد پارچ ہے اس طرح اکثریت سے اس ایکٹ کو برقرار رکھا جاتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجر ایک کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آٹھ اور سات کے تناسب پر اپیل کے حق کے ماضی کے اطلاع کی مخالفت کی گئی ہے یعنی آٹھ ججز کا یہ خیال تھا کہ جو اپیل کا حق ہے وانیٹی فور تھری کی جورسڈکشن والا بابلہ بھی ہے اس کا اطلاع ماضی کے کیسز میں نہیں ہوگا اب ایکٹ کا اطلاع ماضی سے نہیں ہوگا جسٹس ایجاز الہیسر، جسٹس منیب اختر، جسٹس بزائر ڈکوی، جسٹس محمد علی مزر، جسٹس آئیشہ ملک، جسٹس حسن عزر رزوی، جسٹس آئی بحید نے فیصلے کے ماضی کے اطلاع کی مخالفت کی ہے جبکہ قاضی فائز عیسہ نے اس شک پر اعتراض کے خلاف فیصلہ دیا ہے جبکہ وانیٹی فور فری کے مقدمات میں اپیل کا حق نو چھے سے برقرار رکھا گیا ہے دس اپریل دوزار تئیس کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں اتھ وقت کے وزیر قانون عظم نظیر تارن کی طرف سے اس کو پیش کیا گیا تھا سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجر بل متفقہ رائے سے منظور کیا گیا تھا یعنی یہ کنسنسس سے پارلیمان سے اپروو ہوا تھا بارہ اپریل کو وفاقی حکومت کی جانب سے چیف جسس آف پاکستان کی اختیارات سے متعلق منظور کردہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجر بل دوزار تئیس اسلام آد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اسی روز سپریم کورٹ میں ایک کی منظوری کے خلاف چار درخواستیں دائر کی گئیں دو درخواستیں وقلا اور دو شہنگیوں کی جانب سے دائر کی گئیں جنہیں تیرہ اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تیرہ اپریل کو سپریم کورٹ میں چیف جسس آف پاکستان کی اختیارات کو کم کرنے سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجر بل دوزار تئیس پر تا حکم سامنی عمل درامت روک دیا تھا اکیس اپریل کو عدالتی اصلاحات سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجر بل دوزار تئیس پارلیمان کے بعد سدر سے دوبارہ منظوری کی آئینی مدد گزرنے کے بعد از خود منظور ہوا اور قانون کی شکم اختیار کر گیا تھا اب یہاں سوالات موت سارے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر یہ قانون تھا کیا بینچز کی تشکیل کے حوالے سے منظور کیا گیا اس قانون نے کہا گیا ہے کہ عدالت عظمہ کے سامنے کسی وجہ معاملہ یا اپیل کو چیف جسس اور دو سینئر ترین ججز پر مشتمل نے کمیٹی کے ذریعے تشکیل دیا گیا بینچ سنے گا اور پھر اسے نمٹائے گا بھی کمیٹی کے فیصلے ایک سریعت سے کیا جائیں گے عدالت عظمہ کے اصف دائرہ اختیار کو استعمال کرنے کے حوالے سے قانون میں یہ بھی کہا گیا کہ آرٹیکل 184.3 کے استعمال کا کوئی بھی معاملہ پہلے مذکورہ کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر کمیٹی یہ مانتی ہے کہ باب اول کے آئین کے حصے میں درج کسی بھی بنیادی حقوق کے نفاظ کے حوالے سے عوامی اہمیت کا سوال پٹیشن کا حصہ ہے تو ایک بینٹ تشکیل دے گی جس میں کم از کم تین ججز شامل ہوں گے ظاہر ہے جس میں چیف جیسٹس آف پاکستان خود ہوں گے سینئر پیونی جج ہوں گے اور پھر ان کے بعد جو تھرڈ پہ ہیں جیسے اس وقت جیسٹس سردار تارک محسوس سینئر پیونی جج ہے جیسٹس قاضی فائزیسا کے بعد اور پھر جیسٹس اجازل حسن ہے تو ایک تین میمبر کمیٹی ہوگی اور پھر یہ جو سپریم کورڈ آف پاکستان کی چیف جیسٹس کا ماسٹر آف راستر کی اسطلاح ہے اس کو ختم کی جائے گی یعنی وہ جو مختارے کل تھا چیف جیسٹس آف پاکستان وہ نہیں رہیں گے اور ایک تین ججز مل کر فیصلہ کریں گے سپریم کورڈ آف پاکستان جس میں اس معاملے کے فیصلے کے لیے کمیٹی کا راکین بھی شامل ہو سکتے ہیں آرٹیکل 1843 کے دارہ اختیار کا استعمال کرتے ہوئے دن سے کم مدت کے اندر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا بل میں قانون کے دیگر پہلوں میں بھی تبدیلیہ تجمیز کی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ایک پارٹی کو آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت نظر ثانی کی درخواست داخل کرنے کے لیے اپنی پسند کا وکیل مقرر کرنے کا حق ہوگا اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ کسی وجہ اپیل یا معاملے میں جل سماعت یا عبوری ریلیف کے لیے دائر کی گئی درخواستیں چودہ دنوں کے اندر سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی قانون میں ایک آ گیا کہ اس کی دفعات کسی بھی دوسرے قانون قوائد اور زوابط میں موجود کسی بھی چیز کے باوجود نافذ العمل ہوں گی یا کسی بھی عدالت مشمول سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہوگی اب جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے تو اس فیصلے کی ٹیکنیکل ڈیمینشنز بہت ساری ہے یقیناً جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا اور اس فیصلے کو پرکھنے کے بعد ہی بہت سارے سوالوں کا یقینیت کے ساتھ جواب دیا جا سکے گا لیکن یہاں پر تین ڈیمینشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلا تو یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئندہ جو پریکٹس ان پوسیجرز کا معاملہ ہے اب وہ پارلیمان تیہ کرے گی یقیناً پارلیمان کا اختیار اس بارے میں سپریم مان لیا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے مانا ہے کہ سپریم کورٹ کو جو کانسٹیوشل لیجسلیشن ہے اس کے اندر سپریمیسی حاصل ہے اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے اندر جو پریکٹس ان پوسیجرز کیا ہوں گے یہ معاملہ بھی اس فیصلے کے بعد اب پارلیمان کے پاس ہوگا دوسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ رائٹ ٹو اپیل کا اطلاع کب سے ہوگا تو یہ تیہ ہو گیا ہے کہ ماضی کے کیسز کے اوپر یا ماضی کے فیصلوں پر یہ رائٹ ٹو اپیل ایکسرسائز نہیں ہو سکے گا اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ قانون جو ایکٹ بنا تھا پارلیمان سے 20 اپرل کو نافذ العمل ہوا تھا ایک کس کو صدر مملکت نے اس پر سگنیچرز کر دیئے تھے ایک کس کو یعنی ایکشن میں آ گیا تھا اور اس کے بعد یقیناً اب اس کا اطلاع عمل میں آئے گا